ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھ کر کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا کہ قربانی کا گوشت صرف عید کے تین دن تک استعمال کر سکتے ہیں بعد میں اس گوشت کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اور ایک بھائی نے سوال کیا کہ قربانی کا گوشت محرم کی پہلی تریخ آنے سے پہلے پہلے ختم کر لو برنہ محرم آ رہا ہے محرم کے اندر اور محرم کے بعد قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اب یہ دو نظریے ہیں جو عوام کے اندر بہت زیادہ چل رہے ہیں اور اس نظریے کا احساس مجھے اس وقت ہوا کہ جس وقت ایک ساتھی میرے ساتھ دعوت میں شامل ہوا اور دعوت میں ہم نے قربانی کا گوشت بنایا ہوا تھا تو وہ گوشت نہ کھائے میں نے پوچھا تم گوشت کیوں نہیں کھا رہے تو اس نے یہ بتایا کہ مولانا ہم قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانا حرام سمجھتے ہیں کیونکہ میرے دادا میرے پردادا اور میرے والد محرم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کیونکہ ہماری مسجد میں جو امام صاحب تھے انہوں نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا تھا بلکہ میرے دادا کو سمجھایا تھا اس وقت سے ہمارے گھر میں یہی ترطیب چلی آ رہی اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی جہالت ہے یہ مسئلہ اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ہم علماء اور مفتیانے کرام سے دور ہوتے ہیں اگر اللہ کے نبی کی وہ یہ حدیث سن لیتے تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتے یہ نظریہ نہ رکھتے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ کہ قربانی کا گوشت آپ رکھ کر جتنا ممکن ہو سکے استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے فَرُخِصَلَهُ الْإِمْسَاقِ کہ اللہ کے نبی نے قربانی کے گوشت کو رکھنے کی اجازت دی اب یہ جو دو نظریہ چل رہے ہیں یہ بالکل من گھڑت ہے بالکل غلط ہے اللہ کے نبی نے اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے کہ قربانی کا گوشت ہم پورا سال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پہلے دن بھی ختم کر سکتے ہیں اجازت ہے رخصت ہے اور بلکہ قربانی کا گوشت اللہ کی دعوت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اگر ممکن ہو سکے تو قربانی کا گوشت ہم اپنے پاس رکھیں اور ہر ہانڈی کے اندر برکت کے لیے کیونکہ یہ اللہ کی دعوت اور اس میں شفا ہے یہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی نیت سے ہر ہانڈی کے اندر ایک یا دو بوٹی برکت کے لیے ڈال لیں تو انشاءاللہ تعالی اپنے بیماروں کو اپنے بزرگوں کو لازمی طور پر اس برکت والے گوشت سے محروم نہ کریں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے کسی مہینے کی کسی سال کی کتنے دنوں کی قید نہیں لگائی دعاوں میں یاد رکھیں صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ